ناحمدو و نصلی علی رسول کریم اما بعد فاعود باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے اللہ آپ سب کو ہمارے تمام ویورز کو خیریت سے رکھے آفیت سے رکھے اللہ ہر شر سے محفوظ رکھے آمین سمم آمین آج ہمارے سر محترم نے ٹاپک دیا کہ سردیوں میں سردیوں کی ابتدائی دنوں سے لے کے انتہائی دنوں تک بے شمال لوگوں کی شکایت ہوتی کہ جب پشاپ بار بار آتا ہے جب پشاپ بار بار آتا ہو اور آپ بار بار پشاپ کر کے تھک جاتے ہو یا کمزوری واقع ہو جاتی ہو یا پھر رات کو گرم گرم بلینکٹ سے نکل کے باتروم جانا ایک عذاب اور ایک عذیتناک کیفیت ہو جاتی ہو تو ایسی صورت میں مسئلہ کا حل ہو جاتا ہے اور مسئلہ حل ہو جاتا ہے الحمدللہ اس میں صرف دو کام ہیں پہلی بات تو یہ کہ احتیاط کرنی ہے گوشش کریں کہ مغرب کے بعد پانی نہ پیئیں اب کھانا کھائیں گے رات کو تو رات کے کھانے کے آدھے گھنٹے بعد اگر پانی پینا ہے تو آدھا گلاس پی لیں آدھا کپ پی لیں اور بہتر ہو کہ ہلکا سا نیم گرم کر کے پیئیں کچھا پانی یا تھنڈا پانی تو کسی صورت میں نہیں پینا ہے تھنڈا پانی تو کسی بھی صورت میں نہیں پینا ہے ایک بات دوسری بات ہے کہ کھیرہ ککڑی دہی یہ دن کو دھپیر کو جب صورت سر پر ہو تب تو آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں کوشش کیجئے کہ شام یا رات کی حالات میں کھانے میں کھیرہ ککڑی اور دہی آپ نے نہیں لینی اکتوبر سے جنوری تک ٹھیک ہے جی یہ بہت تھوڑی سی احتیاط ہے اگر یہ احتیاط کر لیتے ہیں اور خصوصا خواتین جو برطن دھونے کا کام ہوتا ہے خواتین اپنی ذمہ داری پوری کرتی ہیں برطن دھونا ہے صفائی کنی کپڑے دھونا ہے گھر دھونا وغیرہ تو وہ کوشش کریں کہ سورج کی موجودگی میں کر لیا کریں ٹھیک ہے سورج کی موجودگی میں گیارہ بجے سے لے کے تین بجے تک کر لیا کریں رات کو نہ کریں بھائی صبح دھو لیجئے کا کل دھو لیجئے کا ٹھیک ہے تو یہ بہت تھوڑی سی احتیاط ہے اس ہوتا کیا ہے کہ سردی میں ہر چیز کی کولنگ ایفیکٹ فوری طور پر جہاں آپ کے پوری باڈی میں پڑتا ہے آپ کے سر پہ پڑتا ہے سر میں درد دیتا ہے نزلہ دیتا ہے چھینک دیتا ہے آپ کے سینے میں پڑتا ہے کے سینے میں پسلیوں میں درد دیتا ہے آپ کے انٹرنل پڑتا ہے کہ آپ کو جناب علی بھوک نہیں لگتی اور کھانا عزم نہیں ہوتا کھانا اترتا نہیں ہے اور سینے میں پسلیوں میں درد ہوتا ہے اور جناب علی گھٹن سی ہوتی الٹی آتی ہے اور کھانے کھانے کو دلی نہیں چاہتا مدلی کی کیفیت ہو جاتی ہے اور تمام ٹانگوں میں بھی درد محسوس ہوتا ہے سردیوں میں تو ایسی تمام کیفیت سے بچنے کے لیے آپ نے کوشش کرنا ہے کہ یہ احتیاط کرنی ہے کہ سورج کی موجودگی میں دھولائی صفائی کا کام کر لیں سورج نہ ہو تو پھر برطن نہ دھویں ٹھیک ہے صبح دھولی جگہ انشاءاللہ اور کپڑے تو دھونے کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا شام کو رات کو کچھ بھی ہو جائے صبح دھولی جگہ انشاءاللہ ٹھیک ہے تو یہ بہت تھوڑی سی احتیاط ہے اگر آپ یہ کر لیتے ہیں تو پھر علاج بہت آسان ہے ٹھیک ہے یہ یاد رکھیے گا کہ علاج آدھا گرام ایک گرام ہوتا ہے اور آپ بے احتیاطی آپ کی ڈیڑھ کلو ڈھائی کلو ہوتی ہے تو بے احتیاطی پہلے روکیں گے سب سے پہلے پریز ہوتا ہے ٹھیک ہے تو یہ آپ نے کر لیا تو علاج اس کا بڑا آسان ہے بہت آسان ہے ایک تو یہ کہ آپ کو سردی بھی زیادہ نہیں لگے گی پہلی بات دوسری بات ہے کہ پشاب بار بار نہیں آئے گا ٹھیک ہے دوسری بات تو یہ اس کا طریقہ کیا ہے کہ جن لوگوں کو قبض نہ ہو جن لوگوں کو قبض کی کیفیت نہ ہو یہاں خیال لکھئے گا قبض والا اور بغیر قبض والا ٹھیک ہے جن لوگوں کو قبض نہ ہو وہ رات کو تین لونگ بھگو دیں ایک کپ پانی میں اور صبح نہارمو اس کو چھان کے پی لیں ہو گیا ٹھیک ہے جن کو قبض نہ ہو اور جن کو قبض ہو وہ وہ رات کو آدھا چمچ اجوائن اجوائن دیسی کہلاتی ہے طب میں اور آپ کے گھروں میں عام پائی جاتی ہے آپ کے گرم مسالوں کے ساتھ صرف اجوائن دیسی ہی ہوتی ہے جو گھروں میں استعمال ہوتی ہے تو رات کو اجوائن دیسی آدھا چمچ ایک گلاس یا ایک کپ پانی میں بھگو دیں نہارمو پی لیں ٹھیک ہے بس یہ دو آسان ترین کام آپ کا پشاب بار بار آنے کا ایک تیسری اور آخری بات بہت چھوٹی سی ہے کہ جو پشاب والوں کو اگر ان کا یہ خیال ہے کہ ان کے مسانے میں سردی میں تھندک زیادہ پیدا ہو جاتی ہے مسانے بہت زیادہ کولنگ لے لیتے ہیں اور ان کو جناب علی دیگر علاج سے بھی فیدہ نہیں ہو رہا تو وہ اجوائن کا تیل لگا لیں اپنے ناف کے نیچے یہ آپ کی ناف ہے ناف کے نیچے پورے پیڑوں میں ٹھیک ہے ہلکا سا تیل مالش کر لیں اور اجوائن کا تیل تھائیمول آئل آپ خود بنائیں گے اپنے گھر پہ ٹھیک ہے ایک کپ سرسو کا تیل مسٹرڈ آئل آپ نے لے لیا ٹھیک ہے جی اور ایک چائے کا چمچ بھر کے اجوائن اس میں ڈال کے پکا دی اتنی پکائی اتنی پکائی کہ تیل میں اجوائن کے دانے آپ کو کالے اور بلکل برادے جیسے نظر آئیں گے جب ایسا ہو جائے تو جناب علی آپ کا تیل تیار ہے اور تیل جب بھی پکائیں گے تو کوشش کرنی کہ آگ درمیانی ہو زیادہ تیز نہ ہو ٹھیک ہے درمیانی آگ میں پکائیے گا تو یہ اجوائن کا تیل آپ نے بنا کے گھر میں رکھ لیا ٹھیک ہے تو جہاں آپ سردی کی احتیاط میں سردی سے ہونے والے تمام امراض میں آپ جناب علی ادھر کوئی علاج کرتے ہیں یا رات کو لونگ بھگو کے آپ نے صبح پی لی اور اگر قبض کی کیفیت والا بندہ تھا یا بندی تھی تو اس نے جناب علی رات کو اجوائن آدھا چمچے گلاس پانی میں ایک کپ پانی میں بھگو دی صبح نے ہارمو پی لی اور پھر بھی کچھ بہتری آئی اور فل اینڈ فائنل بہتری آنے میں دیکھا کہ ٹائم لگ رہا ہے اس لئے کہ بہتری کا ریزلٹ ریشو کم ہے تو ایسی صورت میں یہ جو اجوائن کا تیل آپ نے بنایا ہے یہ تیل ناف کے نیچے پیٹ کے نچلے حصے میں بہت نرمی سے مشکل سے بارہ پندرہ قطرے مالش کر لیجئے ایک قطرہ اس انگلی میں چھوٹی انگلی میں تر کر کے ناف میں گھما لیجئے ٹھیک ہے سردی کا بہترین علاج ہے ٹھیک ہے اور سردی میں جو پشاب آنے کی بار بار پشاب آنے کی تکلیف ہے مسائلیں شدت کے ساتھ ہیں بارڈی نے کولنگ زیادہ ایبزورپ کر لی ہے یہ شکایتیں آپ کی دور ہو جائیں گی یہ شکایتیں آپ کی ختم ہو جائیں گی اور اللہ کرے گا فوری طور پر ٹھیک ہو جائیں گے ٹھیک ہے میں عام طور پر کوشش کرتا ہوں کہ ایک تو علاج آپ کو بہت آسان ترین بتانا ہے دوسرا 99% کوشش کرتا ہوں کہ علاج آپ کے کچن سے کرنا ہے ٹھیک ہے آپ کا کچن بہت بڑا مطب ہے اگر آپ اس کو سمجھیں آپ اس کو جانیں اور جاننے کی کوشش کریں تو ٹھیک ہے اب بھاکی ایک بات کا ہمیشہ خیال رکھیے گا کہ میں کوئی بھی کسی بھی مرس کا جب علاج بتاتا ہوں آپ سے عرص کرتا ہوں آپ کے خدمت میں پیش کرتا ہوں تو کچھ احتیاط اور پرہز ضرور بتاتا ہوں یہ احتیاط اور پرہز آپ نے کرنا ہے ٹھیک ہے اگر آپ احتیاط اور پرہز نہیں کرتے سمجھ لیجئے یقین کیجئے کہ فیدہ نہیں ہوگا فیدہ نہیں ہوگا یا بہت کم ہوگا ٹھیک ہے نا تو وہ یعنی کہ سیڈیسفیکیشن ریٹ پر نہیں آئے گا اس کا فیدہ اس کا بینفٹ جو آپ دیکھ رہے تو نتیجے میں پھر کہیں آپ کو علاج کرانے باہر نہ جانا پڑے پیسے خرچے نہ کرنا پڑے بیکار کے آپ کو ٹیسٹ نہ کروانے پڑ جائیں تو بہتر ہے کہ ہر علاج کے ساتھ اس سے پہلے کچھ احتیاط بتاتا ہوں بہت تھوڑی سی بہت مختصر سی آسان ترین لفظوں میں باقی علاج پہ آپ نے غور کیا ہوگا کہ آپ کے کچن سے ہی مینیش کرتا ہوں باہر آپ کو گھماتا پھراتا نہیں ہو لہٰذا احتیاط کیجئے گا خیال رکھئے گا اپنا بھی خیال رکھئے اپنے تمام گھر والوں سب کا پڑوسیوں کا رشداروں کا سب کا خیال رکھئے کیونکہ اللہ تعالیٰ کا وہ لوگ بڑے محبوب ہیں جو اللہ کی مخلوق کا بھلا کرتے ہوں اپنا حیث تو پڑی ہوگی اخرجت للناس تأمرونا بالمعروف فتنہونا ننمنکر و تؤمنونا باللہ ٹھیک ہے نا تو اس اعتبار سے مخلوق کا بھی بھلا کیجئے لوگوں کا بھلا کیجئے رشتداروں کا بھلا کیجئے وہ تمام رشتدار جو آپ سے مو موڑ کے بیٹھے ہیں ٹھیک ہے نا ان سب کو بتا دیجئے فیدے میں رہیں گے انشاءاللہ بغیر قدموں کو پکڑے ہاتھ لگائیں انشاءاللہ ان کے دلوں میں اللہ نرمی دے گا اللہ شفقت دے گا اور آپ کے تعلقات بحال ہو جائیں گے آپ کی ناراضگیاں دشمنیاں ختم ہو جائیں گے ٹھیک ہے اور پھر دعاوں میں مجھے یاد رکھئے گا والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ